مولانا حافظ جلال الدین قسمی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ انْفِسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُظْلِل فَلَا هَادِهُ وَأَشْهَدُ وَنَا لَا إِلَهِ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِكَ لَهُ وَأَشْهَدُ وَنَّ مُحْمَدًا عَبْدُهُ وَرَسُولِهُ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ عَامُنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا الْنَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسِ وَاحِدَهُ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَفِرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمُنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُسْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطْعِلِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَوْزَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم والشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ظلالة الظلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمُنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا بَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ عَدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنْعْمَةِ إِخوَانَا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَى خُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَالْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْحَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ حضرات علماء اکرام محترم صدر جلاس محترم بزرگو نوجوان بھائیو پیارے بچوں پرگنشن مہور بینو موضوع جیسا کہ آپ کو معلوم ہوا ہے کہ اتخاذ کی اہمیت کیا ہے ضرورت کیا ہے اور اتحاد کی بنیاد کیا ہے یعنی اتحاد کیسے ہو موضوع بہت ہی اہم ہے اور میں گزارش کروں گا کیا کہ اس موضوع کو بہت ہی توجہ بہت ہی انہمہ کے ساتھ سمات کیا جائے دیکھیں ایک ہوتا ہے استما استما کا مطلب سمجھتے ہیں کوئی چیز وہاں پڑی ہوئی ہو 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 ان سب کو ان کی جگہوں سے اٹھا کر ایک جگہ رکھ دیا جائے تو اس کو کہتے ہیں اشتماع سنجھا ہے چیزیں مختلف جگہوں پر پڑی ہوئی ہوں ان سب کو ان کی جگہوں سے اٹھا کر ایک جگہ رکھ دیا جائے تو اس عمل کو اشتماع کہتے ہیں جس کا اینے زید انتشار ہے ہیلیوٹی نے سکیٹرڈ تھی ان کو ایک جگہ جمع کر دیا اور ان جمع کی ہوئی چیزوں کو اگر ایک دم ملا دیا جائے جوڑ دیا جائے تو اس کو کہتے ہیں اتحاد ملا دیا جائے اور اس طرح ملایا جائے کہ جس کا جہاں پر موجود رہنا موضوع اور مناسب ہو ایسے عمل کو ایسے عمل کو عمل اعتلاف بولتے ہیں اور وہی لفظ قرآن حکیم نے استعمال فرمایا ہے ایک تو بکھری ہوئی چیز ایک جگہ جمع ہو جائے دوسرے آپس میں جوڑ دیا جائے اور ایٹ رینڈم نہ جوڑا جائے بلکہ جو چیز جہاں موضوع اور مناسب ہے اس کو جوڑتے یہ وقت وہیں رکھا جائے تو اس کو کہتے ہیں اعتلاف سکی آیت کریمہ میں ہے فَأَلَّفَ بَيْنَ قُنُوبِكُمْ یہ تو رہا اجتماع جس کا اینِ زید انتشار ہے اس کا مفہوم اتحاد کا مفہوم اور اعتلاف کا مفہوم اتحاد کی اہمیت سے کون واقف نہیں ہے سادی رحمت اللہ علیہ کے کتاب گل ستا اس کے ساتھ میں باب میں ایک شعر ہے قطرن علا قطرن اذا اتفقت نحرن ونحرن الا نحرن اذا استماع بحرن کہ قطرہ قطرہ جب مل جاتا ہے تو دریہ بن جاتا ہے قطرہ قطرہ ملے تو نہر بن جاتی اور نہریں مل جائیں تو دریہ بن جاتی کیا معلوم ہو کہ دریہ نام ہے بہت سارے پانی کے قطروں کے مجموعے کا اجتماع کا اگر تمام قطروں کو الگ الگ کر دیا جائے تو دریہ کا وجود ختم ہو جائے دریہ نام ہے پانی کے بے شمار قطرات کے اجتماع کا پانی کے بہت سارے قطرات بے شمار قطرات لا تعداد قطرات جب ہی کٹا ہوتے ہیں تو دریہ بن جاتا ہے اب بتائیے انہی قطرات کو اگر الگ الگ کر دیا جائے تو دریہ کا وجود ختم ہو جائے الگ الگ رہے تو کوئی اہمیت نہیں ہے قطرے کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے اور یہی قطرے اگر جمع ہو جائے تو دریہ بن جاتا ہے اور شریعت متحرہ میں اہمیت اجتماع کی ہے ناکین فیرات اکمال نے کہا ہے بڑی اچھی بار کے لئے کہتا ہے فرد قائم ربت ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں فرد قائم ربت ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں موج ہے دریہ میں اور بیرون دریہ کچھ نہیں قطرات کو نکال لیا جائے الگ الگ کر دیا جائے دریہ کا وجود ختم ہو جائے گا اور جگہ جگہ قرآن حکیم سورہ فاتحہ امام کے پیچھے ہیں تو بھی آپ کو پڑھنا ہے امام ہے اسے بھی پڑھنا ہے امام کو بھی سورہ فاتحہ پڑھنا ہے مقتدی کو بھی سورہ فاتحہ پڑھنا ہے جماعت کے ساتھ رہے تب بھی سورہ فاتحہ پڑھنا لازم اکیلے پڑھ رہا ہو تب بھی سورہ فاتحہ پڑھنا لازم ہے اور جب پڑھے گا اکیلہ تو کیا بولے گا اہدینہ سرات المستقیم جماعت کے ساتھ رہے گا تو بولے گا اہدینہ سرات المستقیم اور اہدینہ یہ جمع ہے نا کا جو سیغہ ہے ضمیر جو ہے وہ متکلم جمع کی ہے جمع متکلم کی ہے ہمیں ہدایت نے سرات المستقیم کی سوال یہ ہے جب جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہو تب تو سمجھ میں آتا ہے کہ احدین السرات المستقیم ہمیں ہداہیت دے سرات مستقیم کی اکیلا پڑھ رہا ہے تو احدین ہی بولنا چاہئے نا مجھے ہداہیت دے سرات مستقیم کی لیکن عجیب بات تو یہا ہے کہ اکیلے بھی پڑھیں تب بھی اسے یہی بولنا ہے اہدین السرات المستقیم اے اللہ ہمیں سرات مستقیم کی ہداہیت دے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ انفراد کی کوئی اہمیت نہیں ہے اسلام میں اہمیت اگر ہے تو صرف اور صرف اجتماعیت کی حیرت انگیز بات ہے کہ اکیلہ پڑھ رہا ہے تب بھی جماعی کی ضمیر استعمال کرنے اس کو نہ کی واحد کی ضمیر ایک دین و سرات المستقیم آپ نے دعا دیکھ لیا اس کے بعد نماز کے اوپر آتے ہیں نماز بات جماعت کی اتنی اہمیت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ پیاری حدیث تو ہر مسلمان نے سنی ہوگی آپ نے فرمایا کہ جو لوگ ازان سننے کے بعد بلا ضرورت بلا وجہ اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں جی چاہتا ہے کہ اپنی جگہ مسلح پر کسی آدمی کو کھڑا کروں اور کسی شخص کو جنگل سے لکڑیاں لانے کے لئے بھیجوں اور وہ لکڑیاں میں اپنے ہاتھوں سے ان لوگوں کے گھروں پر رکھ کر ان کے ساتھ ان کے گھروں کو آگ لگا دوں جو ازان سننے کے بعد بلا ضرورت گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں سوال یہ ہے کہ کیا منفرد کی نماز نہیں ہوتی تنہا اگر نماز پڑھے تو ہو جاتی ہے لیکن اجتماعیت کی شان کو اجاگر کرنے کے لئے برقرار رکھنے کے لئے نماز باجماعت کو انتہائی اہم قرار دیا گیا آگے بڑھئے اجتماعیت کے لئے ایک بڑی پیاری دلیل آپ کے ذہنوں کے اور دلوں کے حوالے کہ ہفتے میں ایک دن ایسا آتا ہے جس دن کو ہم جمعہ کا دن کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس دن زہر کی نماز کو آدھا کر دیا ہے اس کی جگہ پر آدھی نماز کے مقابلے نے خطبہ رکھ دیا ہے کہ جو لوگ پانچوں وقت نماز میں حاضر نہ ہو سکے کم سے کم ہفتے میں پوری بستی حاضرت ہو جائے گویا جمعہ کا دن بھی اجتماعیت کا ایک بڑا زبرتست مزہر ہے اس کے بعد ہم رمضان کے روزوں پر نگاہ ڈالتے ہیں تو کیا یہ حکم ہے کہ کوئی آدمی کسی مہینے میں روزہ رکھ لے کوئی آدمی کسی مہینے میں روزہ رکھ لے تو اس کا روزہ ہو جائے گا نہیں اس کے لئے ایک ہی مہینہ مقرر کیا گیا ہے شہر رمضان اللہ انزل فیہ قرآن رمضان کا مہینہ اسی میں قرآن حکیم کا نزول ہوا اسی میں تمہیں روزے رکھنے ہیں ایک نقطہ اور بتاؤں کہ سارے لوگ جب ایک ساتھ روزہ رکھتے ہیں تو ایک مومن کے روزے سے دوسرے مومن کو فائدہ پہنچتا ہے روحانی بھی اور جسمانی بھی اور نفسیاتی بھی یہ ہے اتحاد کی برکت لے کر جاؤ یہ نقطہ کہ اگر ایک آدمی اکیلا روزہ رکھ رہا ہو پورے معاشرے میں پورے گاؤں میں پریشان ہو جائے گا روزہ اس کے اوپر بہت بھاری پڑے گا لیکن سب ساتھ میں روزہ رکھ رہے ہوں تو کسی مسلمان کو روزہ بھاری نہیں پڑتا بھاری نہیں پڑتا اس کی وجہ وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک مومن کی نیکی سے دوسرے مومن کو فائدہ پہنچتا ہے نفسیاتی جسمانی روحانی گویا اجتماع میں فائدہ ہے جسمانی اجتماع میں فائدہ ہے روحانی اجتماع میں فائدہ ہے نفسیاتی اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ایک ہی مہینہ روزوں کے لئے مقرر فرمائے یہاں تک کہ اس کی فضیلت کا حال یہ ہے کہ حدیث پاک میں ہے کہ اگر کوئی شخص رمضان کا ایک روزہ جان پوچھ کر کے بلا عذر چھوڑ دے تو زندگی بھر اگر روزہ رکھے تو اس رمضان کے ایک روزے کا پتل نہیں ہو سکتا میں پوچھتا ہوں وجہ وجہ وہی ہے استماعیت کی شان نہیں رہ گئی نا اب میں کیا بتاؤں میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں استماعیت کی شان کو اجاگر کر سکوں صرف ہنٹس دے رہا ہوں آپ ہنٹس کے اوپر بحث کو جتنا چاہے پھیلا لے تو ہماری نماز استماعیت تمہزہ اس سے پہلے ہماری دعا دعا جانتے ہیں عقیدہ کے اظہار کا سب سے بڑا ذریعہ گویا ہمارا عقیدہ استماعی سارے مومن توحید اوپر کار بند رہے ہیں توحید سے الگ نہیں ہو سکتے ہمارا عقیدہ استماعی ہماری دعا استماعی ہماری سب سے بڑی عبادت نماز استماعی ہمارا سب سے بڑا مہینہ افضل مہینہ روزوں کا مہینہ رمضان یہ اجتماعیت کا مہینہ اجتماعیت کا مظہر زکاة زکاة کیسے کہتے ہیں یہی نا کہ تمام امیروں سے مال لیا جائے اور غریبوں کے اوپر تقسیم کر دیا جائے گویا زکاة میں بھی استماعیت کی شان نمائیا ہے آج تو زکاة کا نظام درہم برہم ہو گیا ہے پہلے خلیفت المسلمین کے پاس زکاة پہنچ جائے کرتی تھی خلیفت المسلمین زکاة اصول کر لیا کرتا تھا اور پھر اس کے کلم رو کے اندر اس کے پورے سلطنت کے اندر کوئی بھوکہ دکھائی نہیں دیتا تھا تو زکاة بھی ہماری استماعیت کا مزہر ہے آگے بڑھئے حج ایک دفعہ اللہ تبارک و تعالی اپنے گھر بلاتا ہے ویسے اس کے جتنے بھی جتنی بھی مساجد ہیں سب اس کا گھر ہیں اس میں سارے لوگ جمع ہو کر کے نماغ پڑھتے ہیں لیکن ایک بار زندگی میں شاہد نساب کو مکہ بلاتا ہے یہاں آجاؤ میرے پاس یہاں ایک نقطہ اور میں آپ کے حوالے کروں مجد حرام میں نماز پڑھ لے رمی جمع کر لے مزدلفہ میں تھیر لے بے شمار نمازیں پڑھ لے حرم میں اگر عرفات میں نہ تھیرے تو متفقہ فتوہ ہے یہ علماء کا کہ اس کا حج نہیں ہوا حرم میں نمازیں پڑھ لے رہا ہے بہت ساری نمازیں پڑھ لی مدینہ بھی جا رہا ہے مجد نمازیں پڑھ رہا ہے مزدلفہ بھی جا رہا ہے منا میں کر رہا ہے قربانیہ کر رہا ہے لیکن اگر عرفات میں جمع نہیں ہو رہا ہے تو اس کا حج نہیں ہوا اس پر تمام علماء اسلام کا اتفاق ہے کیوں اس لیے کہ نماز تو ابھی آپ نے پڑھ لیا پھر بعد میں آ کر کے آپ نے پڑھ لیا لیکن عرفات وہ میدان ہے جہاں ایک ساتھ تمام حاجیوں کو پہنچنا ہے کوئی حاجی اگر پیچھے رہ گیا اس کا حاج نہیں ہوا سارے حاجی چاہے پتیس بیس لاکھوں پتیس لاکھوں چاہے تیس لاکھوں سارے حاجیوں کا پیق وقت ایک میدان کے اندر حاضر ہونا ضروری ہے اور حدیث پاک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج عرفت حج نام ہے اکوف عرفہ کا عرفات میں اگر نہیں ٹھیرا تو اس کا حجی نہیں ہوا گویا ہماری استعمائیت کا ایک مظہر حج بھی ہے تو اسلام کی جو پانچ بنیادیں ہیں ان پانچ بنیادوں کے اوپر اگر گہری نظر ڈالیں تو پتا یہ چلے گا کہ سارے کے سارے استعمائیت کے مظہر ہر ایک استعمائیت کے مظہر میں نے کہی ایک پول پڑھا تھا کسی فلوسوفر کا گریگستان میں ریت کے ذروں کو ہوایں جس طرف چاہے اڑا کر لے جاتی ہے لیکن یہی ریت کے ذرے باہم مل کر پہاڑ بن جائے چٹان بن جائے تو ہوا تو کیا بڑے سے بڑا توفان اس چٹان کو اپنی جگہ سے نہیں ہلا سکتا اور چٹان کسے کہتے ہیں ریت کے بہت سارے ذرات کے مجموعے کو کہتے ہیں بہت سارے ریت کے ذرات باہم مل جاتے ہیں اور ایک خاص تعامل سے چٹان بن جاتی ہے تو اگر ریت کے ذرے بکھرے ہوئے ہو تو ہواوں کے رحم و کرم پہ ہوتے ہیں ہوایں جس طرف چاہے اڑا کر لے جاتی ہیں لیکن اگر یہی بکھرے ہوئے ریت کے ذرے باہم مل کر چٹان بن جائے تو ہوا تو جا بڑے سے بڑا توفان بھی اپنی جگہ سے انہیں نہیں ہیتا سکتا اور آپ کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہتے ہیں جو پتہ درخت سے جڑا رہتا ہے درخت سے جڑا رہتا ہے بارش آتی ہے پتے کا مو دھولا کر چلی جاتی ہے ہوایں آتی ہے پتوں کو جھولا جھولا کر چلی جاتی ہے لیکن یہی پتہ اگر شاخ سے الگ ہو جائے ہوا کے رحم و کرم کو ہو جاتا ہے بتاؤ ایک رائی ہے چروہ ہے ایک ریور لے کر کے بکریوں کا یا بھیڑوں کا جا رہا ہے اگر رائی کی نگاہ بچا کر کے کوئی بکری یا بھیڑ ریور سے اور گلے سے الگ ہو جائے اس کا کیا حال ہوگا ہمیشہ ماری سے خطر میں کبھی بھی بھیڑیا اس کا ٹیٹوہ دماؤ سکتا ہے جب تک وہ اجتماعیت کے گھیرے میں تب تک بھیڑیوں کی بجان لیں کہ وہ ریور میں ہو سکے جیسے ہی بھیڑ ریور سے باہر نکری بھیڑیوں سے پکڑ لیتا یہ مثالیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں جو اجتماعیت کی اہمیت اس کی ضرورت اور اس کی عظمت کو واضح کرتی اب اس کے بعد ہم آگے بڑھتے شریعت متخرہ میں اس کی کیا اہمیت ہے ایک حدیث پاک دیکھتے پہلی حدیث اس طرح وعن نبی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم ان اللہ یرد لکم ثلاث ویکرہ لکم ثلاث فیرد لکم انت عبد اللہ ولا تشرکو به شیئ وانت تسمو بحبل اللہ جمع ولا تفرقو ویکرہ لکم قیل وقال وکثرت السوال ویضاعت المال رواہ مسلم فی کتاب الاقضیہ حضرت امام مسلم اس حدیث اتاق کوئی سے کتاب الاقضیہ ملا ہے جہاں فیصلوں کا بیان ہے وہاں پر یہ حدیث موجود ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ سے میں نے منوان وہ حدیث آپ کے سامنے پیش کر دی ہے حدیث پاک کا ترجمہ دیکھ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ نے فرماتے کہ رسول اللہ نے رشاد فرمایا کہ اللہ کو تین چیزیں پسند ہیں اور تین چیزیں نا پسند ہیں تین چیزوں سے وہ راضی ہوتا ہے اور تین چیزیں اسے ناگوار ہوتی ہیں وہ تین چیزیں جس سے وہ خوش ہوتا ہے جس سے وہ راضی ہوتا ہے وہ کیا ہے پہلی چیز انت عبداللہ صرف اللہ کی عبادت کرو توحید کو مضبوطی سے پکڑو دوسری چیز اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو دو تیسرے وانت قسمو بحبل اللہ مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں فرقے فرقے نہ ہو جاؤ گویا اللہ کو پہلی چیز پسند ہے اپنی عبادت دوسری یہ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے تیسرے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقہ فرقہ نہ ہو جاؤ گویا اللہ کی پسندیدہ شئے اتفاق اور اتحاد ہے اس کے مل بالمقابل اللہ کو نا پسندیدہ چیز اگر کوئی ہے تو وہ انتشار ہے تو تین چیز اللہ کو بہت پسند ہے صرف اسی کی عبادت کی جائے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تعم لیا جائے فرق آدم نہ ہو تین چیز نا پسند کیا ہے وَيَتْرَهُ لَكُمْ قِيلَ وَقَال قِيلَ وَقَال کا مطلب سمجھو کیا ہوتا قِيلَ وَقَال فضول قسم کے سوالات فضول قسم کے جوابات بعد لوگ ہوتے جاہل کہتے آج مولی ساہب کو پیک کر دیا ہم نے پیک کر دیا مولی ساہب ایسا سوال کے جواب ہی نہیں دے سکے تیرے سوال یہ جار آ ہوگا کہ مولی ساہب نے تیرے سوال کے اوپر دیانی نہیں دیا تیرے سوال اس قابل نہیں تھا تو اس کا جواب دیا جائے بہت سارے سوال قرآن حکیم میں ہے آدمی سوال کرے برائے سوال عمل کے لئے نہیں ہم میں سے بہت سارے لوگ اس طریقے کا محلان رکھتے ہیں یہ رجعہ نہیں کہ بس عالم سے کسی بھی طریقے سوال کرو سوال برائے سوال اس پر عمل کرنا نہیں صحابہ اکرام رضوال اللہ تعالی علیہ مجمعین جب نبی سے کوئی سوال کرتے تھے تو سوال برائے سوال نہیں ہوتا تھا سوال برائے عمل ہوتا تھا سوال برائے علم ہوتا تھا ہم لوگوں کا سوال سوال برائے سوال ہوتا ہم کو عمل کرنا نہیں ہے اور علم بھی مقصود نہیں ہوتا صرف سامنے والے کو مرغوب کرنا یا مولی زیاد تقییر کر رہے جنت کا بیان تھا مولانے نوائیت پیش کی جنت میں تمہارے لئے وہ تمام چیزیں ہیں جو تمہارے دل چاہیں گے بات ختم ہو گئی سوال کی ضرورت نہیں ہے جو بھی دل چاہے جنت میں سب ملے گا سامعین میں سے ایک جاہل کھڑا ہوتا مولی صاحب یہاں رکیے آپ کہا یہاں سوال ہے کیا سوال ہے جنت میں ساری چیزیں ملیں جنت میں ہکہ بھی ملے ہکہ بھی ہکہ بھی ملے مولی صاحب کیا جواب دے رہے مولی صاحب نے یہ جواب دیا تیل اکال ہے تیل اکال کا جواب کیسے دیا جاتا انہوں نے دیا وَيَكْرَهُ لَكُمْ قِيلَ وَقَال وَكَسْرَتَ السُوال وَيَغَاطَ الْمَال تین چیزیں اللہ کو پسند اس کی عبادت بھی جائے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے بغر لیا جائے فرقہ فرقہ نہ ہو تین چیزیں نہ پسند دیں قِيلَ وَقَال قَسْرَتِ سوال بہت زیادہ شادیوں میں بیاہ میں دیگر مواقع دیگر تقاریف کے اندر اپنی شان اپنی ناک موچی کرنے کے لیے بے تہاشا خرج کرتا ہے اور اس بے تہاشا خرج کرنے میں قرآن و سنت کے کتنے تقاضے پامال ہوتے ہیں اور کتنے تقاضوں کو قرآن و سنت کے بے دردی سے پامال کرتا چلا جاتا اس کا اسے حساس بھی نہیں ہوتا اور اللہ کے راستے میں دینا ہوا تو دس روپیہ نہیں نکلتا اس کی جیس سے تو تین چیزہ رفت تیل و قال بہت زیادہ سوال کسرت سوال اس رہوہ و تنمال ثابت اس حدیث پاک سے یہ کرنا ہے کہ اللہ کو محبوب ہے واتسمو بحبل اللہ جمعیوں ولا تفرقو کہ اللہ کی رسی کو سن بل کر مضبوطی سے دھاملو فرقہ کرنا ہو جاؤ گویا کہ متحد رہنا یا اللہ کو پسند نہیں فرقہ فرقہ ہونا یا اللہ کو پسند نہیں ایک جگہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو فرقے فرقے کر دیا فرقوں میں باٹ دیا جیسے آج بٹے ہوئے ہیں کوئی اپنے آپ کو قادیانی کہتا ہے کوئی اپنے آپ کو برہلوی کہتا ہے کوئی اپنے آپ کو دوبن بھی کہتا ہے کوئی اپنے آپ کو فلا کہتا ہے کوئی اپنے آپ کو فلا کہتا ہے پر جناب علی فرقوں میں بڑھ گئے ہیں سب مسلمان جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑوں میں بار دیا اور شیعہ ہو گئے ہو یہاں شیعہ کا مطلب ایک فرقہ نہیں شیعتن کی جماعت شیعہ ٹکڑے ٹکڑے جماعت جماعت ہو گئے شیعہ مانی جماعت شیعتن کی جماعت یعنی جماعت جماعت ہو گئے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے گرو گرو ہو گئے لست من ہم فیشے اے ہمارے رسول آپ کا ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے کتی بڑی بات کہہ دیئے ہیں یہ آیت ہی درانے کے لئے کافی ہے کہ جو لوگ دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتے ہیں فرقوں فرقوں میں بار دیتے ہیں رسول کا ایسے لوگوں سے کوئی تعلق نہیں کتی بڑی بات لست من ہم فیشے ان لوگوں سے آپ کا کوئی تعلق نہیں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت کے اندر تین عذابات ذکر فرمائے پہلے وہ آیت دیکھ لیتے ہیں اللہ فرماتا ہے اللہ اس بات پر قادر ہے کہ تمہارے اوپر اوپر سے عذاب بھیج دیں تمہارے اوپر نیچے سے عذاب بھیج دیں دو عذاب آسمانی عذاب بارش روک لی جائے یا اتنی بارش ہو کہ سیلاب میں بستیوں کی بستیاں بہ جائے تو آسمان سے عذاب نازل کر دیں زمین سے عذاب نازل کرنے کا مطلب کہ تمہارا جینہ دو بھر کر دیا جائے تمہارے اوپر ظلم کرنے والے مسلط کر دیا جائے تمہارا جینہ حرام ہو جائے تو زمین سے تمہارے اوپر نیچے سے تمہارے اوپر عذاب دے تیسرے تیسرے عذاب دیکھیں او یلبسکم شیعہ تم کو فرقوں میں باٹ کر کے باز کو استفرقہ اندازی سے باز کو مدہ چکھا دے اس کا مطلب یہ ہوا کہ فرقہ بندی بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بہت عذاب ہے ایک آسمانی عذاب ایک زمینی عذاب اور ایک فرقہ بندی کے عذاب کہاں ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اختلاف یہ رحمت ہے یہاں تو آیتِ کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے تین عذابات کا تذکرہ فرمایا ہے اس میں ایک عذاب اختلاف ہے قرآن کہتا ہے کہ اختلاف عذاب ہے یہ کہتے ہیں اختلاف رحمت ہے بتائیے کون سا ہی بولا قرآن بولا یہ ایک بولا خطبہ مصرونہ کے بات میں نے جو تین آیتیں پڑھی ہیں اب آئیے جو درہا اس پر بحث کر لیتے ہیں پھر آگے پڑھتے ہیں عام طور پر مقرر جب تقریر شروع کرتا ہے تو یہاں سے آیتِ کریمہ کا عشت آغاز کرتا ہے یوں پڑھتا ہے وَا تَسْمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا والا کی اوپر جب پڑھنا چاہیے اوپر جب پڑھنا چاہیے یَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ اب اس کے بات پڑھو وَا تَسْمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا بڑی عجیب آئیتے ہیں دونوں بتایا گیا کہ مسلمانوں میں اتحاد کیسے پیدا ہو مسلمانوں میں اتحاد کیسے پیدا ہو اس کے لئے دو شرطیں ہیں یہاں بتائیے ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے پہلی چیز یہ پہلی بنیاد اتفاق کی اتفاق کو اتحاد کی اللہ کا ڈر اور صرف اللہ کا ڈر کا بھی نجیزا اس کی ڈرنے کا حق ہے پہلی چیز تو یہ ہے دوسری چیز وَا تَسْمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا سب مل کر کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو تو تقویٰ اور اعتصام بِحَبْلِ اللَّهِ اگر یہ دو چیزیں ہو جائے تو وَلَا تَفَرَّقُوا پھر تم فرقو فرقو میں نہیں بٹھوگے گویا کہ تقویٰ اور اعتصام بِاللہ کا نتیجہ ہے وَلَا تَفَرَّقُوا ہم لوگ ملا دیتے ہیں اس کو ہم لوگ کیا کرتے ہیں ملا دیتے ہیں ملا رہا نہیں چاہیے بلکہ تقویٰ جو پہلی آیت میں بیان کیا گیا ہے وَا تَسْمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا یہ دو شرطیں ہیں اتفاق کی ایک تو تقویٰ اور دوسرے اعتصام بِحَبْلِ اللَّهِ اگر یہ دو شرطیں پائی جائے تو وَلَا تَفَرَّقُوا تو تم فرقو فرقو میں نہیں بٹھوگے اس کا مطلب یہ ہوا ایک تو اللہ کا ڈر نہیں ہے اور دوسرے قرآن و حدیث کو مضبوطی سے پکڑنے کا میلان نہیں ہے رجحان نہیں ہے جب تک یہ دونوں چیزیں مفقود رہیں گی اختلاف باقی رہے گا یہ دونوں چیزیں زندگی میں آ جائیں اتفاق خود بخود ہو جائے آگے اتحاد اور اعتلاف کی ضرورتیں اور اس کے فوائد اس کی برکتیں بیان کی گئی ہیں اور اختلاف اور تفرقہ اندازی کی شناعتوں پر اس کی قباحتوں پر روشن ڈالی گئے فرماتا دیکھیں وَلَا تَفَرَّقُوا وَذْكُرُوا نِمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ یاد کرو اللہ کی نعمت گویا کہ اتحاد اللہ کی نعمت اتحاد کو یہ نعمت آگیا ہے وَذْكُرُوا نِمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ آدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ تم آپس میں دشمن تے ایک دوسرے کے اللہ نے تمہارے دلوں کو ملا دیا تو گویا اتحاد یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت پہلی چیز اور اس کے مقابل میں اختلاف کی شنات اور قبات کیا بتایا گیا وَكُنتُمْ عَلَى شَقَ خُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِفَانْ قَوَكُمْ مِّنْهَا تم آگ کے گدے پر کرانے پر کھڑے ہوئے تھے کرانا سمجھتے کی تو ندی کا پانی نیچے سے زمین کو کاٹ دے اور اوپر جو حصہ بودہ اور کمزور بے سہارے کے بے سلس کھڑا ہوا ہو اس کو کہتے ہیں کرانا اردو کے اندر عربی میں اسے شفا بولتے ہیں وَكُنتُمْ عَلَى شَقَ خُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ آگ کے گڑھے کے کرانے پر کھڑے ہوئے ہو یعنی نیچے آگ جل لئی ہے نیچے گڑھا ہے گڑھے کے اندر وہ خوفناک آگ جل لئی ہے اور اوپر ایک کرانا ہے بودہ بے سلس اب بتائیے کوئی عجبوس کرانے پر کھڑا ہو جائے تو یہ کرانا جو بے سلس ہے بودہ اور کمزور ہے اس کو سہار سکے گا اس کو لے کر کے آگ کے گڑھے میں گر پڑے گا گویا اللہ تعالی نے یہاں اتحاد اور اتفاق کو اپنی نعمت فرمایا ہے اور اختلاف کو آگ سے تعبیر فرمایا ہے کیوں؟ آگ سے کیوں تعبیر فرمایا؟ اس لیے کہ اگر کوئی اور حادثہ ہو جائے تو اس میں کچھ بچنے کا امکان ہوتا ہے لیکن اگر آگ لگ جائے تو کچھ نہیں بچتا ہے اللہ تعبیر اختلاف آگ ہے یہ اگر آ جائے کہیں کسی سوسائٹی میں کسی امت میں تو آگ کا کام کرتی ہے جنگل کی آگ کی طرح کچھ بچتا نہیں ہے اور آج کچھ بچا نہیں ہے ان سلوانوں کے بعد اور اس کی بنیادی وجہ یہی آپس اختلاف ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے یہاں آگ کا گڑھا کہا ہے آگ سے تعبیر کیا ہے تو اختلاف آگ ہے خوفناک آگ اس کے مقابلے میں اتحاد اللہ تبارک و تعالی کی بہت بڑی نعمت اور آیت کریمہ کا جہاں اختتام ہوا ہے وہ لفظ بھی قابل غور ہے قدالک یُبَجِّرُ اللَّهُ لَكُمْ آیَاتِهِ لَا لَكُمْ تَحْتَدُونَ اللہ تمہارے لئے اپنی آیتوں کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت یاب ہو جاؤ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جو آدمی اتفاق و اتحاد کے پلیٹ فارم کو چھوڑ کر کے اختلاف کے پلیٹ فارم پر چلا جاتا ہے اس کی ہدایت ماریز خطر میں وہ نظر سانی کرے میری زندگی میں ہدایت ہے یا نہیں ہے اس لئے کہ آیت کریمہ کا اختتام تحت دون کے لفظ پر ہوا ہے گویا کہ اتفاق و اتحاد کی دو بنیادیں بتائی گی تفرقان دادی سے بچنے کے لئے دو ارسول بتائے گی کہ اللہ کا تقوی جیسا کہ اس کے تقوی کا حق ہے دوسرا اعتصام بحبل اللہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا دو چیز ہیں اچھا تیسری آیت میں کیا بلدہ بیان کیا گیا ہے تیسری آیت میں نے اس وجہ سے پڑھی کہ تیسری آیت کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ اعتصام بحبل اللہ کی زندگی اور تقوی کی زندگی کیا ہے یہ دونوں باقی کب رہیں گے زندہ کب رہیں گے معاشرے میں جب وَلْتَكُمْ مِّنْكُمْ أُمَّةُ يَدُّونَ اِلَى الْخَيْرِ تم میں سے ایک جماعت ہو جو برابر تقوی کی دعوت دیتی رہے پرانو حدیث بیان کرتی رہے نہیں تو لوگ بھول جایا کرتے ہیں باتوں کو باقادہ ایک گروہ ہو ایک جماعت ہو جو برابر تقوی کی احمیت بتاتی رہے وہ جماعت برابر حمر بالمعروف اور نہیں ان المنکر کرتی رہے تاکہ لوگوں کے اندر بیداری رہے کہتے ہیں جلسوں کا کوئی فائدہ نہیں تو کون مولتا ہے جلسوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے اس سے ہماری اجتماعی زندگی کے اندر بیداری نظر آتی ہے کہ کتنے ہم لوگ سوئے ہوئے ہیں کتنے بیدار ہیں آپ دنیا کی قومیں دیکھو کس طریقے سے اپنے اجتماعیت مظاہر کرتی ہیں اور کس طرح پتا چلتا ہے کہ ان کے اندر کتنی زندگی ہے اور یاد رکھو کہ وہی چیز صفحہ ہستی پر باقی رہت رہتی ہے اور اپنے آپ کو باقی رکھ پاتی ہے جو زندگی کی حقیقتت اس وروں شناس ہو جس کے اندر زندگی ہو جس کے اندر روح ہو جس کے اندر سے زندگی ختم ہو جائے جس کے اندر سے روح ختم ہو جائے صفحہ ہستی پر اس کا باقی رہنا محال ہوتا ہے لہذا اس تقویٰ کو اور اعتسام بحبل اللہ کی زندگی کے لئے دائیوں کا حجود ضروری ہے لہذا تیسری آیت کا پہلی دو آیتوں سے بہت گہرا ربط ہے آیت کریمہ میں بھی بڑا گہرا ربط ہوا کرتا ہے لیکن نگاہ چاہیے نا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّتُنْ يَدْعُونَ الْخَوَرْ تاکہ بتایا جاتا رہے ان دائیوں کے ذریعے کہ تقویٰ کیا ہے بتایا جاتا رہے تقویٰ کی مذہرتیں کیا ہیں ان کے نقصانات کیا ہیں اس میں خسران کتنا ہے تو ہم نے اتحاد کی برکتیں واضح کی اور اختلاف کی شناتیں واضح کی بعض لوگ بڑی دیدہ دیلیری کے ساتھ یہ کہدیا کرتے ہیں کہ اختلاف پر کیا ہے اختلاف تو صحابے کرام کے زمانے میں بھی تھا اللہ حکم یعنی جس دلدل میں گندگی کے تم فسے ہوئے ہو اسی دلدل میں صحابے کرام کو بھی کھیچنے کے چکر میں ہو تمہاری عقلوں کے اوپر افسوس ہوتا ہے یہ تم جیسے اختلاف صحابے کرام کے درمیان تھا میں بتانا چاہتا ہوں کہ صحابے کرام کے درمیان اختلاف پیسہ تھا وہ بتاتا ہوں میں پہلے اختلاف کی نویت بتاتا ہوں نویت صحابے کرام کو اگر کوئی حدیث کسی مسئلے کے بارے میں نہیں ملتی تھی زندگی کا کوئی مسئلہ پیش آیا قرآن میں سراحت کے ساتھ نظر نہیں آیا حدیث میں سراحت کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ملا اس مسئلے کا جواب نہیں ملا تو صحابے کرام استحاد کرتے تھے لیکن ڈر ڈر کرتے آج تو پورا کا پورا دولا حصول اور زوابی تو قواہد بنا کر کے بلاوجہ کے مسئلے نکالتا ہے اور اس کو فقا کا نام دیتا ہے اور اس فقا کے لئے تو بھی اسٹحاد کرتے میں ڈرتے تھے اس لئے کہ ان کے سامنے ہمیشہ ایک حدیث رہتی تھی وہ حدیث سنا تو حضرت امام بخاری صدی سے پاکو کتاب الانبیاء میں لائیں حضرت عبداللہ عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری طرف سے قبل غور باتے سارا اختلاف یہی ہے دیکھیں اللہ کے رسول اللہ کیا فرمایا ہم اس بات کو اس حدیث کو توجہ کے ساتھ بڑے غور کے ساتھ نہیں دیکھتے اس میں نبی نے کیا بات بتائی ہو اب میں شرع کروں تو پورا وقت لگ جائے گا اس حدیث کی شرعہ میں میں صرف ہنس دیتا ہوں بلگو پہنچاؤ یہ تمہارا فریض ہے انفرادی اور اجتماعی دونوں برابر اجتماعی اور انفرادی فریض ہے کیا پہنچانا ہے ولو آیتا ابھی انی چھوڑ دو ولو آیتا قرآن کی ایک آیت معلوم ہو نبی کریم کی کوئی حدیث معلوم ہو ایک بات بھی معلوم ہو قرآن اور حدیث کی تو پہنچاؤ یہ بات معلوم ہے اچھا انی لانے کی کیا ضرورت کی انی میری طرف سے امام کی طرف سے والی بات نہیں پیر کی طرف سے جو بات ہوگی وہ نہیں پہنچائی جائے گی دنیا کے کسی انسان کی بات کی تبلیغ نہیں ہوگی تبلیغ کس کی ہوگی انی بلے بو انی انی قلب چھوڑ جاتے ہیں زارہ مسئلہ کرو جاتا ہے انی یہ تبلیغ ہو رہا ہے تبلیغ کرو میری طرف سے انی جان ہے اس حدیث پہنچ کی انی نکال دو تو یعنی نبی کی طرف کوئی ایسی بات منصوب کرنا جو نبی نے نہیں کہی ہے وہ شخص اپنا ٹھکارہ جہنم بنا لے بتائیے کس وعید کو سننے کے بعد کوئی صحابی جو اللہ سے بہت زیادہ درنے والا ہوتا تھا بھلا ایسے زوابی تو رسول بنا کر کے مسئلے نکالتا پھرتا اور فتح کے نام سے اس کو بنا کر کے کتابی شکل دے دیتا بتانے سے نہیں کرتا اگر ضرورت بھی پڑتی تھی تو بہت ڈر ڈر کر کے استحاد کرتے تھے نوٹ کرو صحابی کرام کو اگر کوئی مسئلہ زندگی کا قرآن اور حدیث میں سری نہیں ملتا تھا تو استحاد کرتے تھے مگر ڈر کر بہت احتیاط کے ساتھ ویری کیر فلی کیوں اس لیے کہ ان کے سامنے یہ حدیث تھی ومن قدب آلی مطام مدن جان پوچھ کر کے جس نے میری طرف کوئی ایسی بات منصوب تھی جو میں نے نہیں کہی وہ اپنے ٹھکارہ جانے ملا لے بتائیے اللہ سے سب سے زیادہ درنے والے صحابی کرام بھلا استحاد اور قیاس اٹرینڈم کرتے رہتے بلا وجہ بہت ڈر ڈر کرتے تھے پہلے نوٹ کرو صحابے کرام استحاد بھی کرتے تھے مجبوری میں لیکن بڑی احتیاط کے ساتھ پہلا نکتہ دوسرا اگر حدیث آ جاتی تو اپنے اس استحاد سے فوراً رجوع کر لیتے جی واقعہ بہن کرو مجبور بخاری میں بھی واقعہ کہ ایک صاحب نے خلوت سہیہ سے پہلے اپنی بیوی کو طلاق دے دی مہر متعین نہیں میں کیا بولا بہت سمجھ میں آ رہی ہے ایک لڑکے کی شادی ایک لڑکی سے ہوئی ابھی تب کھول کر بہن کرنا پڑتا ہے اب وہ میں نے اپنے انداز میں بات کری تھی اب دیکھو ایک لڑکے کی شادی ایک لڑکی سے ہو گئی لیکن نکاح کے وقت مہر متعین نہیں ہے مہر کتی پاچ ہزار کی دس ہزار کی بیس ہزار کی پچاس ہزار کی ایک لاکھ کچھ بھی نہیں اب خلوت سہیہ ہوئی نہیں ابھی وہ بیوی کے پاس گیا ہی نہیں اور طلاق ہو گئی اب مہر اس کو کتنا دینا لڑکی کو کتنا دینا حضرت عبداللہ ابنہ مسعود رضی اللہ تعالی نے فتوہ دیا کہ مہرے مسل دیا جائے مہرے مسل دیا جائے مہرے مسل کا مطلب اگر اس لڑکی کی بہن اور اس کے گھر میں تمام بہنوں کی مہر ایک لاکھ ہے تو بندے کو ایک لاکھ دینا پڑے گا جی اس کو مہرے مسل بولتے نکاح کے وقت مہر متعین نہ ہوتے لاکھ ہو جائے خلوت سہیہ تو پہلے تو کتنا دینا پڑے گا مہرے مسل دینا پڑے گا یہ فتوہ حضرت عبداللہ ابنہ مسعود کا تھا حضرت عبداللہ ابنہ مسعود فرمارے کہ مہرے مسل دیا جائے گا اس کے بعد کہہ رہے اگر یہ مسئلہ غلط ہے تو میری طرف سے ہے اور شیطان کی طرف سے اور اگر مسئلہ صحیح ہے تو اللہ کی طرف سے ڈر دیکھ رہے ہیں آپ اگر مسئلہ صحیح ہے تو اللہ کی طرف سے اور اگر مسئلہ غلط ہے تو میری طرف سے میرے نفس کی طرف سے اور شیطان کی طرف سے یہ احتیاط دیکھئے آپ آج کے نام میں ہاتھ فقا کی طرح نہیں یہ حدیث و قرآن بر طرف اس کے بعد مسئلے نکال رہے ہیں فقا کا نام دے رہے ہیں نہ اس مسئلے کا قرآن سے کوئی تعلق نہ حدیث کوئی تعلق احتیاط دیکھ رہے ہیں اگر مسئلہ صحیح ہے تو اللہ کی طرف سے مسئلہ غلط ہے تو میرے نفس کی طرف سے اور شیطان کی طرف سے وہاں پر حضرت مقل ابن سینان اشجائی تھے ایک صحابی تاکہ حضرت آپ نے مسئلہ صحیح بتایا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بروہ بنت واشق اشجائیہ کے حق میں اسی طریقے کا فیصلہ فرمایا تھا یہ مسئلہ اس طریقے کا زمانے نبو میں بھی پیش آیا تھا وہ عورت بروہ بنت واشق اشجائیہ میرے قبیلے کی تھی ماطل ابن سینان بول رہے ہیں کہ میرے قبیل اشجائیہ کی ایک عورت تھی بروہ بنت واشق نبی نے اس کے بارے میں محرن نسلحی کا حق فرمایا تھا آپ کا فتوہ بلکل درستہ ہے رابی کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود اس پر اتنا خوش ہوئے کہ زندگی میں اس سے دادا کبھی خوش نہیں ہے کہ میری بات حدیث کے مطابق ہو گئی کاش یہ جذبہ ہو کہ اگر کوئی بات کہہ دے اور حدیث اس کے خلاف آ جائے تو چکا پروجو کر لے اور اگر مطابق ہو جائے تو اللہ کا شکر عدا کریں اور اتنا خوش ہو یہ جذبہ ہے تو پہلی بات صحابے کرام اشتہاد کرتے ہوئے بہت ڈرتے تھے بہت کیئر فل ہو کر کے اشتہاد کرتے تھے مجبوری کی حالت میں کرتے تھے ایک دوسرے اگر ان کے اشتہاد کے بعد پتا یہ چل جاتا کہ کسی حدیث کے خلاف ان کا یہ اشتہاد ہے تو فوراً روجو کر لیتے تھے تیسرا تیسری بات دیکھئے اختلاف ہو جاتا تھا مگر اختلاف ہونے کے باوجود احترام میں کوئی فرق نہیں آتا تھا یہ تیسرا نقطہ یاد رکھا جائے انلامہ بن قیم نے یہ فرمایا کہ عبداللہ بن مسعود اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان سو مسائل میں اختلاف تھا کچھ مسائل میں سو مسائل میں اختلاف تھا کن میں عبداللہ بن مسعود اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان سو مسئلوں میں اختلاف تھا لیکن اس اختلاف کے باوجود حضرت عبداللہ بن مسعود بہت احترام کرتے تھے امیر اور مومنین حضرت عمر بن خطاب کا اور حضرت عمر بن خطاب بہت احترام کرتے تھے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی اتنے اختلافات کے باوجود احترام اور محبت میں کمی نہیں ہے آج دیکھیں اختلافات موجود ہیں لیکن ایک دوسرے کی طاق کھیچنے نہ لگے ہوئے ہیں ایک دوسرا کو کافر کہنے میں ایک دوسرا کو گستا کے رسول کہنے پر لگے ہوئے مسائل میں اختلاف تھا لیکن اختلاف کے بہوجود احترام اور محبت میں صحابہ اکرام میں فرق نہیں آیا کیسے کہتے ہو کہ اختلاف تو صحابہ میں بھی تھا صحابہ میں اسی طریقہ اختلاف میں جیسا تمہارے اندر ہے سو مسائل میں اختلاف دو آدموں کے درمیان ہے لیکن دونوں کے محبت اور احترام میں کبھی کوئی فرق نہیں آیا تاریخ اٹھا کر کے کوئی آدمی ثابت کر رہے اس کو اور چوتھی چیز صحابہ اکرام کے اختلاف میں حق مطلوب ہوتا تھا نہ کی تاثب اور تنگ نظری الفاظ یاد رکھے جائیں صحابہ اکرام کے اختلاف میں حق مطلوب ہوتا تھا نہ کی تاثب اور تنگ نظری آج کا اختلاف کہتے ہو صحابہ اکرام کے طرف میں بھی اختلاف تھا آج کا اختلاف یہ حق مطلوب نہیں ہوتا اختلاف میں بلکہ تاثب اور تنگ نظری کی بنیاد پر اختلاف ہوتا ہے لہذا تمہارا یہ کہنا کہ اس طریقے کا اختلاف صحابہ اکرام کے درمیان بھی تھا غلط بولتے ہو تم چار چیزیں جو صحابہ اکرام کے درمیان تھیں اختلاف کے باب میں وہ چاروں باتیں تو تمہارے اندر نہیں ہیں پھر کیسے یہ بات پھیل آرہے ہو اس بات کا دعویٰ کر رہے ہو کہ اختلاف تو صحابہ اکرام کے درمیان بھی تھا اور ایک بڑا پیارا نکتہ حسن البیان کے درمیان بڑا اچھا نکتہ لکھا وَا تَصَمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمْيَوَا وَاللَّهِ تَفْرَقُوا کے زمن میں اس کی تفسیر کرتے ہوئے آپ جھوم اٹھیں گے آپ نے پڑھا ہوگا میری طرح نہیں پڑھا ہوگا آپ نے میں نے جس طرح پڑھا ہوگا بیان کرتا ہوں کہتے ہیں کہ اختلاف فطری ہے یاد رکھا جائے اختلاف فطری ہے ہو جاتا ہے لیکن اختلاف قابلِ پبول ہے اور ایک اختلاف بدبختانہ ہے اچھا اختلاف فطری ہے اچھا ہے اور ایک اختلاف بدبختانہ ہے غلط پیسے مرکزِ اطاعت اور مہورِ عقیدت اگر قرآن و سنت ہے اس کے بعد اگر اختلاف ہو جا رہا ہے کسی اختلاف کی گنجائش ہے لیکن مہورِ عقیدت مرکزِ اطاعت کتاب و سنت نہ ہو بلکہ ائمہ کے اقوال ہو آپ کی اختلاف اگر ہو تو اختلاف بدبختانہ ہے اللہ حضرت اہلِ حدیثوں میں کبھی اختلاف ہوا تو اسی بنیاد پر ہوا ہے چند مسئلوں میں تمام اہلِ حدیث اس بات پر متفقہ ہیں کہ ہمارا مہورِ عقیدت ہمارا مرکزِ اطاعت کیا ہے کتاب اور سنت اب مہورِ عقیدت اور مرکزِ اطاعت یہ جب ایک ہی ہے اب اختلاف اگر ہو جائے تو اختلاف ستری ہو جاتا ہے لیکن اگر مہورِ عقیدت ہی چینج ہو جائے بدل جائے لوگ اماموں کے آرہ اور اقوال کو اولین درجہ دے دے اور قرآن و سنت کو سانوی درجہ دے دے اس صورت میں اگر اختلاف ہوگا تو اختلاف بدبختہ نہ ہے اور یہی سے اختراقِ امت کے علمیت آغاز ہوتا ہے اور یہی سے امت میں ٹوٹ ٹھوٹ اور امت میں اختلاف کی بنیاد پڑتی ہے نکتہ کیا نکلا اہلِ حدیثوں میں اگر اختلاف ہو جائے تو وہ اختلاف فطری ہو قرآن کی تعبیر قرآن کی تشریح اور اس کے فہم میں اختلاف ہو سکتا ہے لیکن مرکزِ اطاعت اور مہورِ عقیدت چینج نہ ہو کداب و سنت ہی ہو لہذا ہم میں اگر کوئی اختلاف ہے تو وہ اختلاف فطری ہے بڑا بڑا ہے لیکن اگر مرکزِ اطاعت ایک طرف ہو جائے مہورِ عقیدت چینج ہو جائے اس کے بعد اگر اختلاف ہو جیسا دوسروں کے درمیانت ہو یہ اختلاف غیر محمود ہے مضموم ہے اس اختلاف یہ قطن گنجائش شریعتِ اسلامیت اندر میں یہ مفیاد رکھا جائے کس طریقے کا اختلاف ہوتا تھا صحابِ کرام کے درمیان میں ذرا ایک حدیث سے میں اس کو واضح کر دیتا ہوں حدیث اس طرح وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ عِنْهُمَرَ رَزِيَ اللَّهُ تَعَلَىٰ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّىٰ اللَّهُ وَلَيْهُسَلَّمَ يَوْمَ الْأَحْزَابِ لَا يُسَلِّيَنَّ أَحَدٌ الْأَسْرَ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْضَةً فَأَدْرَكَ بَعْضُهُمْ الْأَسْرَ فِي الطَّارِيقِ فَقَالَ لَا نُسَلِّي حَتَّ نَاتِيَهَا وَقَالَ بَعْضٌ بَلْنُسَلِّ وَلَمْ يُرِدْ مِنَّ ذَلِكَ فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ وَلَيْهُمْ فَلَمْ يُعَنِّفْ وَاحِدًا مِّنْهُمْ رَوَحُ الْبُخَارِی فِي کتاب المغازی حضرت امام بخواری صدیث پاک کو ایسے کتاب المغازی ملائے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احزاب کے موقع پر فرمایا کہ کوئی عصر کی نماز نہ پڑھے مگر بنو قریضہ میں یعنی تاقید کے ساتھ آپ نے فرمایا کہ عصر کی نماز بنو قریضہ ہی میں پڑھو پس منظر کیا ہے اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے جنگ احزاب کے موقع پر یہودیوں نے آپ کے ساتھ غداری کی مسلمانوں کے ساتھ غداری کی این وقت پر انہوں نے ساتھ چھوڑ دیا مسلمانوں کا مسلمان چکی کے دو پاٹوں کے درمیان اس وقت پیس رہے تھے اللہ تعالی نے فتح دی اپنی رحمت سے ایسی فوج بھیجی جو دکھائی نے دیتی ایسی ہوا بھیجی جس نے ان کے تمبو اور ان کے سب پینٹ وغیرہ اکھار دیئے بھاگنے پر مجبور کر دیا اللہ کی رحمت سے غزب احزاب میں کامیاب ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جنگی لباس اتار رہے تھے ہچارک جبرہی لائے اور کہا کہ اللہ کے رسول آپ جنگی لباس اتار رہے ہیں کیا کہا کہ جنگی لباس مد اتار رہے ہیں ابھی فرشتوں نے لباس نہیں اتار رہے ہیں جنگی اللہ 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 پہلے تو مسلمان ایسے تھے کہ ان کے مدد کے لیے آسمان سے فرشتے ہتھیار بند ہو کر آتے تھے آج ہمارے اندر وہ ایمان نہیں ہے اللہ کے ساتھ نہیں ہے نا فرشتے نہیں اترتے ہماری مدد کے لئے کسی شاعر نے بڑی اچھی بات کہ یہ ہے کہ فضائے بگر پیدا کر فرشتے تیری نصرک کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار ابھی ویسا ایمان تو ہونا تمہارے اندر ویسا ایمان تو ہونا پہلے مسلمانوں جیسا تو کہا کہ اللہ کے رسول اللہ آپ اتیار اتار رہے ہیں ابھی تو فرشتوں نے اتیار نہیں اتار رہے ہیں کہا کیوں کہا کی بنو قریضہ کو سبق سکھا رہا ہے اللہ کے رسول اللہ اعلان فرمائے کوئی اتیار نہ اتارے نماز اصر بنو قریضہ ہی میں پڑھی جائے بنو قریضہ کا محاصرہ کر لیا جائے ان کے قلوں کا ان کے گھنیوں کا محاصرہ کر لیا جائے سیس کر لیا جائے اس کو اور آپ نے فرمایا کوئی آدمی اصر کی نماز نہ پڑھے مگر بنو قریضہ میں اب چلے سب مسلمان راستے میں اصر کی نماز کا وقت ہو گیا اب اختلاف ہو گیا بعض لوگوں نے کہا رہے بھئی اصر کی ادان ہو گئی ہے اصر کی ادان اصر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے نماز پڑھ لیتے ہیں تو دوسرے لوگوں کہے نہ آئے نبی نے کہا ہے کہ بنو قریضہ میں چل کر ہی پڑھیں گے تو دوسرے لوگوں نے کہا نبی نے تو یہ نہیں کہا تھا کہ اگر بیچ میں نماز کا ٹائم ہو جائے تو چھوڑ دینا یہ کہا کہا تھا آپ نے جلوی کے لیے کہا تھا دیکھیں اختلاف ہو گیا اب کچھ صحابہ اکرام نے پڑھ لیا کچھ صحابہ اکرام نے اصر کی نماز چھوڑ دی مغرب کے وقت جا کر کے بنو قریضہ میں پڑھا انہوں نے جب یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکری کی گئی تو آپ نے کسی کو غلط نہیں ٹھہر آیا دیکھیں ایک نے منطوق کے اوپر عمل کیا ایک نے مفہوم کے اوپر عمل کر لیا تو اس طریقے کے اختلافات پہ کہ بات صاف نہیں تھی بات صاف نہ ہونے کی وجہ سے بعض لوگوں نے اس پر عمل کر لیا بعض لوگوں نے اس کے اوپر عمل کر لیا بات واضح نہیں تھی آج بھی اگر کسی حدیث میں بات واضح نہ ہو تو چاہے اس کے اوپر عمل کر لو چاہے اس کے اوپر عمل کر لو دونوں پہلو پر عمل ممکن ہو تو دونوں پر کر لو لیکن اگر مسئلہ صاف ہو تو دونوں پر عمل کیسے کیا جا سکتا ہے کہتے ہیں آمین بول زور سے بھی بول سکتے دیرے بھی بول سکتے کیسے بول سکتے ہیں آمین زور سے کی دلیل موجود ہے اور دیرے کی دلیل موجود نہیں ہے موجود بھی اگر تو وہ لایانی ہے ضعیف اور تبارہ قسم کی ہے لہٰذا اس کو اوپر عمل نہیں کیا جائے معارضہ ہی نہیں کیا جا سکتا صحیح حدیث سے کسی ضعیف حدیث کا تو یہ کہنا دونوں پر عمل ہو جائے یہاں بھی باندھو یہاں بھی باندھو کیسے جلے گا نہیں جلتا تو اس طریقے کے اختلافات اور کچھ اختلافات کی طرف میں اشارہ کرتا ہوں کہ صحابے کرام کے درمیان اختلافات کیسے ہوئے جیسے کوئی لفظ مختمر المانین ہے یعنی اس کا دو معنی نکل سکتا ہے جیسے قرآن میں قرو متلقہ عورتیں تین قرو انتظار کریں ان کی عدد تین قرو ہے اب حضرتِ عبداللہ ابن مصود کہتے ہیں کہ قرو سے مراد حیز ہے زیجم نے ثابت کہتے ہیں قرو سے مراد توہر ہے جناب عدی لفظ میں اختلاف ہو گیا لفظ میں دو معنی تھے دو معنی ہونے کی وجہ سے اختلاف ہو گیا ایک صحابی کہہ رہے ہیں کہ قرو کا مطلب حیز ہے طریقہ کا مطلب حیز ہے اور ایک کہہ رہے طریقہ کا مطلب کیا ہوتا ہے توہر ہے اس لیے کہ لفظ مختمر المانین تھا دو معنی کا حامل تھا دونوں معنی اس میں ہو سکتے تھے اسی طریقے سے کبھی کبھی ایسا ہوا کہ حکم کی علق میں اختلاف ہو گیا حکم کی علق کیا ہو جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ایک یہودی کا جنادہ جا رہا تو آپ کھڑے ہو گئے آپ کیا کیا جائے کسی یہودی کا کسی گھر مسلم کا جنادہ جائے تو کھڑے ہو جانا چاہیے کیا مطلب اس میں بھی صحابہ کرام میں اختلاف ہو گیا بعض لوگوں نے کہا کہ نبی جو کھڑے ہوئے فریشتوں کی تازیم میں کھڑے ہو چونکہ فریشتے جاتے ہیں اگر وہ نیک ہے تو اچھے فریشتے رہتے ہیں اس ہاتھ میں اور اگر برا ہے تو ازاد کے فریشتے ساتھ میں رہتے ہیں لیکن رہتے تو اللہ کے فریشتے ہی ہیں لہٰذا وہ فریشتے جب جا رہے ہیں تو ان کی تازیم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے تو اب چاہے غیر مسلم کا جنادہ جائے چاہے مسلمان کا جنادہ جائے آدمی بیٹھا رہے تو کھڑا ہو جائے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے فریشتوں کی وجہ سے تو چاہے غیر مسلم کا جنادہ چاہے مسلمان کا جنادہ ہو آدمی بیٹھا ہو تو کھڑا ہو جائے بہت صحابہ اکرام نے کہا نہیں بلکہ نبی اس وجہ سے کھڑے ہوئے کہ وہ یہودی کا جنادہ تھا کہیں اس یہودی مشرق کا کہ ہائے آپ کے سر سے بلند نہ ہو جائے کہ مشرق کا جنادہ آپ کے سر سے ہونچا نہ ہو جائے یہاں اس وجہ سے آپ تھڑے ہوئے تو چونکہ اختلاف ہو گیا چاہے اس پر عمل کر لیجئے ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس تینجہ کوئی نہ کرے پاکھانہ کوئی نہ کرے پچھن کی طرح مو کر کے یا پیٹ کر کے مغرب کی طرف قبلہ کی طرف پیٹ کر کے یا مو کر کے کوئی اس تینجہ پسانہ نہ کرے یہ تو آپ کا حکم ہے اس کے بعد آپ کو خود دیکھا گیا کہ آپ ایک دفعہ قبلہ کی طرف مو کر کے حاجت فرما رہے ہیں اختلاف ہو گیا بعض لوگوں نے کہا کہ آپ نے پہلے جو کہا تھا وہ منزوخ ہے اور آپ کا یہ عمل ناسخ ہے اب آدمی قبلہ کی طرف مو کر کے پچھن پاکھانہ کر سکتا ہے بعض لوگوں نے کہا یہ صحیح نہیں ہے بلکہ فرق کیا جائے گا اگر آدمی کے سامنے کوئی آر ہے تو آر میں رہ کر کے قبلہ کی طرف مو بھی کر سکتا ہے اور پیٹ بھی کر سکتا ہے لیکن اگر آر نہ ہو تو پھر بھی نہیں کر سکتا مو بھی نہیں کر سکتا تو اس طریقے کے اختلافات اور ان اختلافات میں حق مطلوب ہوا کرتا تھا میں نے اشارات کر دیا ہے کہ اختلاف کی نوعیت صحابے کرام کے زمانے میں کس طرح تھی صحابے کرام کے اختلاف کا حوالہ جو لوگ دیا کرتے ہیں کہ ارے بھے اختلاف کا کیا ہے اختلاف تو صحابے کرام کے زمانے میں تا کاش انہیں معلوم ہوتا کہ صحابے کرام رضواللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اختلافات کی نوعیت کیا تھی یہ نوعیت تھی جس کی طرف میں نے اشارہ کیا آئیے ایک حدیث دیکھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لئے دو اختلافات کے اندر کیا نسخہ تجیز فرمایا کیا پریسکرپشن ہے وہ دیکھے ذرا میں تو کہتا ہوں اگر اس حدیث کے اوپر عمل کر لیا جائے تو ہماری دنیاوی زندگی اور ہماری مخربی زندگی دوروں کامیہ ہو جائے حدیث حدیث اس طرح وَعَنِيْ اِرْبَعْدِ مِنَسْعَارِيَةً رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقول قَامَ فِيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم ازَّاتَ يَوْمِن فَبَعَذَنَا مَوْئِزَةً بَلِيْغًا وَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبِ وَزَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونِ فَقِيلَ يَا رَسُولُ اللَّهِ وَعَسْتَ مَوْئِزَةً مُوَدَّعٍ فَعَدِلَيْنَا بِعْحَد فَقَالَ عَلَيْكُم بِالتَّقْوَ اللَّهِ وَالسَّمَيْضَ الطَّاع وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًا وَسَتَرَوْنَ مِنْ بَعْدِ اِخْتَلَافًا شَدِيدًا فَعَلَيْكُم بِسُلَّتِ وَسُلَّةِ الْخُلَفَائِ رَاشِدِينَ الْمَحْدِيجِينَ عَزْزُوْ عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِسْ وَإِيَّكُمَ الْأُمُورِ الْمُخْدَسَاتِ فَإِنَّ كُلَّ بِذَاتٍ ظَلَالَ وَإِيَّكُم بَعْدٍ اس حدیثِ پاک کو حضرتِ محمد ابن معجہ باب و اتباع سنتِ رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑھی پہاری حدیثیں لے کر جاؤ حضرتِ اباب ابن ساریہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور آپ نے بڑی اچھی تقریر فرمائی تقریر ایسی تھی کہ لوگوں کے دل دھڑکنے لگے اور لوگوں کی آنکھوں سے آسو جاری ہو گئے جب آپ کی تقریر ختم ہوئی تو لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے تو ایسی تقریر فرمائی جیسے رخصت ہونے والا تقریر کرتا ہے تو کوئی نصیت فرمائیے آپ نے فرمایا چار چیزیں ذہن نشن کرو پہلی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اپنے دلوں میں رکھ لو جلوت میں رو تو اللہ سے ڈرو خلوت میں رو تو اللہ سے ڈرو تنہائی میں رو تو اللہ سے ڈرو اجالے میں رو تو اللہ سے ڈرو ہندیرے میں رو تو اللہ سے ڈرو گھر میں رو تو اللہ سے ڈرو باہر رو تو اللہ سے ڈرو ہر معاملے ملین دن کرو تو اللہ سے ڈرو ہر معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو پہلی چیز وَسَّمِعِ وَطَّع اور امیر کی اطاعت کرو خلیفت المسلمین امیر سے مراد خلیفت المسلمین خلیفت المسلمین کی اگر ہو تو اس کی اطاعت کرو چپ چاپ وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًا اگرچہ وہ حبشی غلامی تو نہ ہو اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ میرے بعد تم بہت اختلاف دیکھو گے جو امت مختلف فرقوں میں بڑھ جائے گی بہت اختلاف دیکھو گے تو کیا کرنا ہے فَحَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَائِ رَاشَدِينَ الْمَحَدِينَ تو میری سنت کو اور میرے خلیفہ راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لینا دیکھو یہاں کہتے ہیں دیکھو میری سنت نبی نے کہا خلیفہ راشدین کی بھی سنت کو حجت بتایا کہاچ انہیں معلوم ہوتا کہ یہاں سمجھنے میں آپ سے غلطی ہوئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے کہ اختلاف جب دیکھو تو میری سنت کو مضبوطی سے پکڑو اور میرے خلیفہ راشدین کی سنت کو نبی کی سنت الگ اور خلیفہ راشدین کی سنت الگ یہ مطلب نہیں ہے بلکہ اپنی سنت کو مضبوطی سے پکڑے رہنے کی ترغیب اور تلقین کرنے کے بعد آپ نے جو یہ کہا کہ میرے خلیفہ راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑے رہنا اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کی سنت کچھ اور ہے میری سنت کچھ اور ہے مطلب یہ ہے کہ میری سنت کو مضبوطی سے پکڑنا ہے کیسے پکڑنا ہے جیسے میرے خلفہ نے پکڑا ہے ان کی یہ سنت دیکھنا کہ زندگی کے ہر معاملے میں وہ میری سنت دیکھتے تھے یہ نہیں یہ الگ سے سنت ایجاد کرتے تھے جن لوگوں نے یہ مفہوم سمجھا کتنا غلط مفہوم سمجھا ہے کتنا غلط مفہوم سمجھا کہ نبی کی سنت اور خلفہ راشدیر کی سنت یہ اقل کے دیوالی اپن کی دلیل ہے اقل کے دیوالی اپن کی دلیل ہے نبی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میری سنت کو مضبوطی سے پکڑو کیسے جیسے میرے خلفہ راشدیر نے میری سنت کو مضبوطی سے پکڑا ہے یہ مطلب اس کا اس کا یہ مطلب نہیں خلفہ راشدیر کی سنت میری سنت سے علاق کوئی چیز ہے یہ بھی کرلو تو صحیح وہ بھی کرلو تو صحیح اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ نئی نئی چیزیں سو بچو اور اس لئے کہ ہر نئی چیز بدات ہے اور ہر بدات گم رہے ہیں اس میں چار چیزیں بڑی پیاری ہیں یہ تو اللہ کا ڈر اور دوسرے آپ نے آس سے چودہ سو سال پہلے پیشین کو ہی فرما دی تھی کہ امت مسلمہ میں دو پلیٹ فارموں پر اختلاف ہوگا ایک سیاسی پلیٹ فارم پر اور ایک مذہبی اختلاف پر پلیٹ فارم پر کن پلیٹ فارم پر اختلاف ہوگا؟ دو پلیٹ فارم پر سیاسی پلیٹ فارم پر اور مذہبی پلیٹ فارم سیاسی پلیٹ فارم کا حل کیا ہے؟ سیاسی پلیٹ فارم پر اختلاف ہو تو ایک امیر بنا لو اور سارے ایک جھنڈے کے تحت جمع ہو جاؤ آج تو ہم پاچ پرسنٹ ریزرویشن نہیں منوا پا رہے ہیں ہماری سیاسی قوت کی کمزوری کا حال یہ ہے پتہ یہ ایک پلیٹ فارم پر جمع نہیں ہے سیاسی طور پر بھی ہمارا شیرادہ بکھرا ہوا ہے اس لئے کہ ہر آدمی الگ ایک دیڑ ان کی بجید بنائے ہوئے ایک پارٹی سے نکلتا دوسری پارٹی بنا لیتا ہے تو سیاسی طور پر بھی ہمارا شیرادہ منتشر ہے نبی نے کہا کہ ایک عبیر بنا اس کے پیچھے چلے جاؤ ایک جنڈے کے ترے جمع ہو جاؤ سیاسی پلیٹ فارم پر جو اختلاف ہو حل ہو جائے اور مذہبی پلیٹ فارم پر اختلاف تو کیا کرو گے؟ اس کے حل کا سرکر کی طریقہ میری سندک کو مضبوطی سے پکڑ لو اللہ ازبر ان دونوں معاملوں میں مسلمان فیل ہیں لہذا سیاسی پلیٹ فارم پر بھی اختلاف موجود ہے اور مذہبی پلیٹ فارم پر بھی اختلاف موجود ہے اور دونوں کا حل بھی یہاں موجود ہے کہا شیرادہ جیس کے اوپر حمل ہوتا ہم لوگوں کا تو ہمیں سیاسی پلیٹ فارم کو بھی مضبوط کرنے کی ضرورت ہے اور مذہبی پلیٹ فارم پر جو اختلاف ہے اس اختلاف کو ختم کرنے کی ضرورت ہے جیسے ہمارے اس ملک کے اندر ایک طریقہ کہ بھئی دیش کی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب کو غیر مسلم بھائی ہوں چاہے وہ ہندو ہوں چاہے عیسائی ہوں چاہے کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہوں دیش کی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ سب شانہ بشانہ متعید ہو کر کے دیش کی ترقی کے لیے کام کریں دیش کو آگے بڑھیں ارے جب آپس میں لڑتے رہیں گے تو دیش ترقی کیا کرے گا جب ہم آپس میں لڑتے رہیں گے تو دیش کیا ترقی کرے گا دیش کی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ تمام مذہب کے ماننے والے جو ہماری اس دیش کے اندر رہ رہے ہیں سب شانہ بشانہ ایک ساتھ مل کر کے قوم کی فلاہ و بہبود ملک کی فلاہ و بہبود ملک کی خوشحالی ملک کی ترقی کے لیے کوشح ہوں اس طرح سب مل کر کے ملک کی ترقی کریں اور دوسرا جہاں تک مذہب کی بات ہے ہمارے ہندوستان کے آئین میں دستور میں ہم کو جتنی آسانیاں ملی ہیں جتنی ریایتیں ملی ہیں ہم ان ریایتوں کو حاصل کرنے کی کوشش کریں اس لیے کہ قانون نے ہمیں وہ ریایت دی ہے قانون نے ہمیں وہ پریویلیجز دی ہے قانون نے ہمیں وہ حقوق دی ہے وہ مراحات دی ہے تو ہم اس کے حصول کی کوشش کریں اس کے لیے ہمیں سیاسی طور پر جو ہے متحد ہونا ہے یوں اپنے حقوق کو حاصل کرنے کے لیے کی بلا وجہ کسی کو پر ظلم نہ ہو بلا وجہ کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے سب متحد ہو کر کے جان مال ساری چیزیں دامے درمے سخنے سب ان حقوق کو حاصل کرنے کی کوشش کریں اور جہاں تک ملک کی ترقی کی بات ہے تو ملک کو تو سب کا ہے سارے لوگ ہمارے ہندو بائی مسلمان عیسائی سکھ سارے لوگ شانہ بشانہ مل کر کے آپس میں محبت اور اتحاد کے ساتھ ملک کی خوشحالی کے لیے کوشش کریں اور ملک کی ترقی ملک کی بلا بہبود کے لیے دل و رات سوچیں تو اس طریقے سے یہ پہلو یہ دوسرا ہو گیا جہاں تک ہمارے مذہبی پلیٹ فارم کی بات ہے جیسے لوگ ٹکڑوں میں بٹ گئے ہیں وہ آدمی الگ ایک فرقہ بنا کر کے بیٹھا ہے مسلمان ایک الگ فرقہ بنا کر کے بیٹھا ہے وہ مسلمان ایک الگ فرقہ بنا کر کے بیٹھا ہے ان فرقوں کو ختم کرنے کی ضرورت ہے اس لئے کہ مسلمانوں میں اتحاد کے لیے ان فرقوں کا ختم ہونا ضروری ہے یہ فرقے ختم کب کیسے ہوں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بین اس کا بطا دیا ہے صرف ایک ہی شکل ہے فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِ وَسُنَّتِ الْخُلَفَىِ الرَّشَدِينَ الْمَحْدِينَ عزو علیہ بن نواجز عزو علیہ بن نواجز کہہ کر کے ایک عجیب نکتہ بتایا گیا ہے کہ مذہبی اختلاف کو ختم کرنے کے لیے تمہیں رسول کی سنت پکڑنی بیروری ہے لیکن دھیلے دھیلے نہیں پکڑنا ہے دھیلے پکڑو گے تو مضبوط اتحاد نہیں ہوگا عزو علیہ بن نواجز اس کو داتوں تنے دمالو مضبوطی سے اس کو پکڑو تب اتحاد مضبوط ہوگا وَعِيَكُمْ وَالْأُمُورَ الْمُحْدَسَاتِ فَإِنَكُلَّ عَبِدَاتٍ ظَلَالَ اور نئی نئی چیزوں سے جن کا تعلق محدثات سے ہے ان سے بشتے رو اب آئیے اتحاد کی بنیاد کے لیے ایک آیتِ قریمہ اور اس پر ایک حدیث اس کے بعد تقریح کا اختیط بڑی اتحاری آیت ہے بڑی پیاری حدیث خزیش آ رہا ہوئے دیکھیں اللہ نے فرمایا قُلْ يَا أَحْلِ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَائِمْ بَيْنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْمُدَ إِلَّا اللَّهِ وَلَا نُشِكَ بِي شَيْئَا وَلَا اَتْتَخِدَ بَعْتُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِنْدُولِ اللَّهِ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں اتحاد کے چار اصول بتائیں ان چار اصولوں کو اپنا لوگ اتحاد ہو جاؤ گے ایک اصول عیجابی ہے اور تین اصول صلبی ہیں ایک پوزیٹیف ہے ایک اصول اور تین اصول نیگیٹیف ہے پوزیٹیف کیا ہے آ جاؤ یہ پوزیٹیف ہے کہاں اس کلمے کی طرف آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے تم میں مانتے ہو اللہ ایک ہے یہاں تک کہ ہندوز بھی یہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑا پرمیشور سب سے بڑا بھگوان ایک ہی ہے وہ بھی دو نہیں مانتے ہیں گربری کہیں دوسری جگہ ہو رہی ہے سمجھنے میں تو جو ہمارے تمہارے درمیان برابر ہے اتفاق ہے جس پر اس پر آ جاؤ یہ ہے ایجابی پہلو پوزیٹیف ایسپیکٹ ہے اس کا ایجابی پہلو تین سالہ بھی اللہ نابدہ اللہ یعنی ہم صرف اللہ کی بارت کریں وَلَا نُشْرِقَ بِي شَيْحَ نا شرک کرے اللہ کے ساتھ دو اور تیسرے تقلیب نہ کریں وَلَا يَتَّخِدَ بَعْضُنَا بَعْضَنَا رَبَابَ مِنْدُورِ اللَّهِ ہم میں سے باز کو باز کو رب بنانے کی اجابت یہ اللہ کے علاوہ یہ پوزیٹیف ایسپیکٹ ہے اور تین سالہ بھی نیگیٹیف اللہ نابدہ اللہ وَلَا نُشْرِقَ بِي شَيْحَ وَلَا يَتَّخِدَ بَعْضُنَا بَعْضَنَا رَبَابَ مِنْدُورِ اللَّهِ ہم میں سے باز باز کو اپنا رب نہ بنائے اللہ کو چھوڑ کر کے باز کا باز کو رب بنانے کا مطلب کیا ہے وہ یہ تقلیب کرنا ہے اپنے علماء کی بات بے دلیل مال لینا ہے اسی کو تقلیب کہتے ہیں کیسے؟ دلیل دلیل اس طرح ہے اس کی شرعہ میں حدیث پر جسے امام تین مزیر رحمت اللہ علیہ کتاب التفسیر کے اندر لا ہے اور رابی حضرت عدیب نے ہاتھی میں روایت اس طرح ہے وَعَدْ عَدْ 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 عَبِ حَاتِمٍ رَّضِيَ اللَّهُ تَعَلَىٰهُ قَال عَتَيْتُ النَّبِيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَىٰهُ سَلّمْ وفی انوکی صلیب من ذہب فقال یا عدی اطرح اندھا هذا البثن وسمیتو یقرؤ فی سورة برعت اتخذو احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ فقال اما انہم لم یکونو یعبدونہم ولیکنہم کانو اذا احلو لہم شیئن استحلو و اذا حرمو علیہم شیئن حرمو رواہ الترمیلی کی کتاب تفسیر حضرت عبید نے حاتم کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا میرے گلے میں سونے کی صلیب تھی وہ کراس کراس چاہے سونے کا کراس میرے گلے میں لٹکا ہوا تھا دیکھتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عدیس بھت کو اپنے گلے سے نکال پھیک کتنے مسلمان ہیں بھت لٹکا ہے پھرتے کوئی ہاتھوں میں بھت لٹکا ہے رہتا ہے دھاگے کی شکل میں کوئی تاویز کی شکل میں بھت لٹکا ہے رہتا ہے انہوں نے نکال دیا اور فرما رہے ہیں کہ نبی کو میں نے فرماتے سنا سورہ برات کی سورہ توبہ کی آیت کرتے ہوئے انہوں نے اپنے مولویوں کو اپنے پیروں کو اپنے صوفیوں کو اپنے درویشوں کو انہوں نے اپنا معبود بنا لیا اللہ کے علاوہ حضرت عدی فرما رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں ہم ان کی عبادت توڑی کرتے ہیں ہم تو ان کی عبادت نہیں کرتے تو آپ نے کیسے کہتیا کہ ہم ان کو اپنا معبود بنا لیتے ہم تو ان کی عبادت نہیں کرتے ہم نے پیروں کی ہم ان کے سامنے سدہ نہیں کرتے رکو نہیں کرتے نبی نے فرمایا عبادت کا جو تم نے مطلب سمجھا ہے وہی صرف نہیں ہے اچھا یہ بتاؤ جب تمہارا مولوی جب تمہارا درویش تمہارا عالم کسی چیز کو حلال کرتا تو اسے حلال سمجھ لیتا ہونا چپ چاپ بگر تحقیق ہے بولے ہاں یہ تو ہے اللہ کے رسول اگر حلو لہم شیئن استحلو مولوی اگر حلال کہتے تو بلا تحقیق اسے حلال سمجھ لیتے ایسا ہے بولے ہاں ہے وہ اگر حرمو علیم شیئن حرمو جب کسی کو تمہارا مولوی کسی چیز کو حرام کھیراتا ہے تو تم چاپ حرام مل لیتا ہو ایسا ہے کہ نہیں بلا تحقیق ہے بولے ہاں بلا تحقیق ہے ہم جو وہ بولتا ہے مل لیتے حلال کہتا ہے تو حلال کہتا ہے اور حرام کرتا ہے تو حرام کر لیتے آپ نے فرمایا یہی ہے باز کا باز کو یا اپنے علماء کو اور اپنے درویشوں کو رب بنانا اللہ کو چھوڑ کر کے تو تقلیت شرک ہوئی نا حدیث سے بھی ثابت اور قرآن سے بھی ثابت اور یہ اتحاد کے بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے میں نے بتایا نہیں آیت کریمہ میں چار اتحاد کے اصول بتائے گے ایک پوزیٹیو اور تیم نیگیٹیو ہے ان تیم نیگیٹیو پہلووں میں سے ایک پہلو جسے تقلیت کرتے کسی کی وجہ سے اتحاد نہیں پیدا ہو رہا ہے جب تک کہ چار اصول آدمی اپلائی نہیں کرے گا جب تک اپنی زندگی میں لائے گا نہیں تب تک اتحاد ناممکن ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کے توفیقاتہ فرما جس کی وجہ سے ہم ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو سکتے ہیں اللہ علیہ و سنت پر عمل کرنے کے توفیقاتہ فرما و آخر داوانا الحمدللہ رب العمدلہ